موسیقی ایران اور اس کے ساتھی ملک امریکہ کو علاقے سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ کھاڑی کی دوسری طرف موجود عرب ملکوں کی حکومتیں امریکہ کی ایسی غلامی کر رہی ہیں کہ یونائٹڈ عرب ایمیریٹس اور بہرین کے اسرائیل سے تعلقات نورمل ہونے کے معایدے پر دستخط واشنگٹن میں ہو رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کھاڑی سے واپس جانے سے پہلے اسرائیل کی سرکشہ کے لیے عرب ملکوں سے تعلقات قائم کرا رہا ہے ایپیسوڈ کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں خبر میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دوانا نہ بھولیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا پیج فالو کر لیں اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی خبر صحیح وقت پر مل سکے اور اگر آپ کو ہماری خبر سچے اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ گروپ فیس بک انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں تاکہ میڈیا سٹار ورلڈ کی خبریں دنیا بھر تک پہنچ سکیں بڑی خبر یہ ہے کہ عراق میں حشد الشابی میں شامل ایک اہم گروپ کتائب حزباللہ کے ایک بڑے ذمہ دار ابو علی الاسکری کا کہنا ہے کہ ریزسٹنس فرنٹ کے سبھی گروپ سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ پوری طرح تیار رہے ہیں اور امریکی فوجی ٹھکانوں پر نظر رکھیں اور اسی طرح امریکی چھاملیوں میں آنے جانے والی اسرائیلی ٹیموں پر بھی نظر جمعے رکھیں ان کا کہنا ہے کہ سبھی میمبرز کو پوری طرح سے ایلرٹ رہنا چاہیے تاکہ اگر امریکہ والنٹری اورگنزیشن یعنی حشد الشابی کے خلاف کوئی حرکت کرتا ہے تو فوراں اسے سخت جواب دیا جا سکے لیبنان کے علمیادین ٹیلیویزن چینل کے مطابق قطائب حضب اللہ کے کمانڈر ابو علی الاسکری نے کہا ہے کہ اگر دشمن نے حشد الشابی کے خلاف حملہ کیا تو فوری طور سے جنگ بندی ختم ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ سبھی لوگوں کو اپنے ہتھیار امریکہ کی طرف موڑ دینے چاہیے انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے باوجود ریزسٹنس فرنٹ کے لڑاکوں کو اراک اور اراک کے باہر امریکی ٹھکانوں اور اراکی نیشنل انٹیگریٹی کی مخالفت کرنے والوں پر نظر رکھنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر دشمن کے نام و نشان کو اراک سے مٹانے کے لیے لڑاکوں کو پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے اور اگر کوئی چیز امریکیوں کو اب بچا سکتی ہے تو وہ صرف اراک سے واپسی کا ٹائم ٹیبل بچا سکتا ہے یعنی ان کا صاف کہنا ہے کہ امریکہ کو اپنے فوجیوں کی واپسی کے شیڈیول کا اعلان کرنا چاہیے آپ کو بتا دوں کہ قطائب حزباللہ کی یہ ورننگ ایسی حالت میں آئی ہے جبکہ امریکہ ٹیررسٹ ارگنیزیشن دائش کے مقابلے میں حجد الشابی کی کامیابی کے بعد اسے کئی بار نشانہ بنا چکا ہے امریکہ نے مارچ کے مہینے میں اراک اور سیریا میں قطائب حزباللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے تھے جس کی وجہ سے اس کے کئی میمبر مارے گئے تھے قطائب حزباللہ اراقی والنٹری فورس حجد الشابی کا حصہ ہے اور اس کے ساتھ مل کر اس نے اراک میں ٹیرر ارگنیزیشن دائش کو خدرنے میں اہم رول ادا کیا ہے ایکسپرٹس کے مطابق اس ارگنیزیشن سے امریکہ کی دشمنی کی وجہ بھی یہی ہے اب سے پہلے بھی اراقی ریزسٹنس فرنٹ نے کہا تھا کہ امریکہ کو اس سال جنوری میں اراقی پارلیمنٹ میں پاس کیے گئے ریزلوشن کے مطابق فوراں اراق سے نکل جانا چاہیے اور اراق سے واپسی میں دیری کی گئی تو ریزسٹنس فرنٹ کے جیالے میدان میں اترنے پر مجبور ہو جائیں گے اس سے ایک دن پہلے ہی بارہ اکتوبر کو خبر آئی تھی کہ اراق کے کئی وولنٹری گروپس نے اراق میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر راکٹ حملے روکنے پر رضا مندی اس شرط پر جتائی تھی کہ بغداد سرکار امریکی فوجیوں کی واپسی کے لیے ٹائم لیمٹ تیہ کرے گی قطائب عزباللہ کے سپوکس پرسن محمد موہی نے بتایا تھا کہ ان کے ارگنیزیشن نے جنگ بندی پر رضا مندی شرطوں کے ساتھ کی ہے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے محمد موہی نے کہا تھا کہ اس شرط کے ساتھ امریکہ مخالف وہ سبھی گروپس حملے روکنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں جو ابھی تک امریکی فوجیوں کو نشانہ بناتے رہے تھے موہی کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے ریزولوشن کو لاغو کرنے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن یعنی آخری تاریخ نہیں دی گئی ہے لیکن اگر امریکہ عراق میں باقی رہنے پر اڑا رہتا ہے اور پارلیمنٹ کے فیصلے کی عزت نہیں کرتا ہے تو ان کا ارگنیزیشن امریکی فوجیوں کو خدرنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کرے گا انہوں نے اس حد تک کہا تھا کہ امریکی فوجی ٹھکانوں پر راکٹ حملے حقیقت میں حملہ آوروں کو یہ میسج دینے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ ان کا ہمارے ملک میں سواگت یعنی ویلکم نہیں ہے اور آنے والے وقت میں وہ خطرناک حملوں کے لیے تیار رہیں کتائب عزباللہ کے سپوکس پرسن محمد محی نے یہ بھی کہا تھا کہ عراقی گروپس نے جو محلت دی ہے وہ حقیقت میں عراقی سرکار کو دی ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں پاس ہونے کے بعد عراق سے امریکی فوجیوں کو باہر نکالنا عراقی سرکار کی ذمہ داری ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر امریکہ نے اپنے فوجیوں کو عراق میں رکھنے پر زد کی تو اسے بہت خطرناک حملوں کا سامنا کرنا ہوگا اور اس پر عراق کے سارے ہتھیار بند گروپس راضی ہیں امریکی سرکار کتائب عزباللہ اور حشد الشابی میں شامل دوسرے ارگنائزیشنوں کو بغداد میں موجود امریکی ایمبیسی اور دوسرے فوجی ٹھکانوں پر راکٹ حملوں کا الزام لگاتے رہے ہیں آپ کو یاد دلا دوں کہ اسی سال تین جنوری کو بغداد ائرپورٹ کے نزدیک امریکہ کے ڈرون حملے میں ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراقی کمانڈر ابو مہندی المہندس کی موت کے بعد پانچ جنوری کو عراقی پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کر کے عراقی سرکار سے غیر ملکی فوجیوں کو باہر نکالنے کی مانگ کی تھی اس سے پہلے سنڈے گیارہ اکتوبر کو سرکاری فوج کا درجہ حاصل کر چکے عراقی ارگنیزیشن کی کارڈینیشن کمیٹی نے ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ عراق میں امریکی فوجیوں کے تینات رہنے کے خطرناک نتیجے ہو سکتے ہیں اس کارڈینیشن کمیٹی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ عراق میں غیر ملکی فوجیوں کی موجودگی برداشت نہیں کی جائے گی ہم امریکی سرکار کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ وقت برباد کرنے اور عراقی جنتہ کی مانگ کو نظرانداز کرنے کی کوشش نہ کرے اس سے پہلے عراق حضباللہ کے ایک ذمہ دار نے یمن کے المسیرہ ٹیلیویزن چینل سے بات چیت میں کہا تھا کہ اگر امریکی فوجی خود عراق سے نہیں نکلتے تو انہیں تابوتوں میں جانا پڑے گا اسی بیچ حال ہی میں امریکی فورنڈ منسٹری نے عراق کے اندرونی معاملوں میں دخلاندازی جاری رکھتے ہوئے کہا تھا کہ ہم عراق کے سبھی گروپ سے مانگ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہتیار سرکار کے حوالے کر دیں اور ذمہ داری کا ثبوت دیں امریکی فورنڈ منسٹری کے ایک افسر نے منڈے کو الجزیرہ ٹی وی چینل کے ساتھ بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ عراقی ہتیار بند گروپ کے رخ سے عراقی سرکار کو ودیشی نویش یعنی فورنڈ انویسٹمنٹ میں مشکل کا سامنا ہے امریکہ کے اس افسر نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ اور اس کے دوست ملک فائننشل کرائسس سے مقابلے کے لیے عراق کی مدد پر دھیان دے رہے ہیں اس سے پہلے بغداد میں امریکی ایم بیسی پر بڑھتے ہوئے حملوں کی وجہ سے امریکہ کے فورنڈ منسٹر مائیک پومپیو نے دھمکی دی تھی کہ وہ ایم بیسی بند کر دیں گے جس کے بعد یہ اٹکر لگائی جا رہی تھی کہ امریکہ عراق میں ٹرورزم کے خلاف جنگ کرنے والے ہتیار بند گروپ پر ہوای حملے کی تیاری کر رہا ہے ان گروپ میں کتائب حضباللہ کا نام سب سے آگے تھا امریکہ کا الزام ہے کہ یہ گروپ ایران کے کہنے پر امریکہ کے خلاف عراق میں حملے کرتا ہے میں نے دوہزار تین میں عراق جنگ دولدرشن کے ورلڈ ویو انڈیا کارکرم کے لیے کور کی تھی اس وقت بغداد میں جس جگہ صدام حسین کا محل تھا اس پورے علاقے کو گرین زون یعنی محفوظ علاقہ بنایا گیا تھا وہیں پر امریکہ سمیت کئی ویسٹرن ملکوں کی ایم بیسیاں کام کرنے لگی تھی میں اس سے کچھ ہی کلومیٹر کی دوری پر دجلہ ندی کے دوسری طرف فلسطین ہوتل میں ٹھہرا ہوا تھا اب بغداد میں جتنی بڑی امریکی ایم بیسی بنائی گئی ہے اتنی بڑی امریکہ کی ایم بیسی کسی دوسرے ملک میں نہیں ہے یہ ایک بہت سی بلڈنگوں کا کمپلیکس ہے جو ڈیزنی لینڈ کے مقابلے میں تھوڑا ہی چھوٹا ہے جس میں بیس آفیس بلڈنگ چھے اپارٹمنٹ بلوگ اور وہاں کام کرنے والوں کے لیے فیسلیٹیز کے علاوہ ہزاروں فوجیوں کے لیے چھابنی بھی اس میں ہی موجود ہے ایک وقت میں وہاں کام کرنے والوں اور سینکوں کی فوجیوں کی تعداد سولہ ہزار سے زیادہ تھی اس کمپلیکس کے بنانے پر تقریباً ایک ارب ڈالر خرچایا تھا ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ایم بیسی نہیں بلکہ عراق پر امریکی حملے اور قبضے کا سمبل ہے یہ اور بات ہے کہ ڈیزنی لینڈ کے برخلاف یہاں امریکیوں کا کوئی بھی سپنا سچ نہیں ہو سکا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نومبر میں الیکشن جیتنے والے امریکی پریزیڈنٹ کو اس کمپلیکس کو بند کر کے اسے عراقیوں کے حوالے کر دینا چاہیے عراقی سرکار کو اسے بغداد یونیورسٹی میں شامل کر دینا چاہیے اس کے علاوہ واشنگٹن کو بغداد میں ایک امارت خریدنی چاہیے جسے ایم بیسی کا نام دیا جا سکے تاکہ عراق میں پچھلے بیس سالوں میں امریکی مونوپولی کے سمبل کا خاتمہ ہو سکے میرا سمجھنا ہے کہ عراق میں امریکہ کے خلاف جتنی نفرت بڑھی ہے اب امریکہ کی کوئی سازش وہاں کامیاب نہیں ہو پائے گی عراق پر حملے کے سترہ سال بعد یہ سوچنا کہ امریکہ کے کچھ بڑا ہاتھ لگنا ابھی باقی ہے پوری طرح سے بیمانی ہوگا عراقی سیکیورٹی فورسز کسی بھی حالت سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ بات خود سینٹ کوم کے کمانڈر جنرل کینیت میکنزی جونئر نے قبول کی تھی اور کہا تھا کہ عراقی فوج دائش کے ٹرورسٹ سے نپٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے عراق میں امریکہ کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اسے وہاں اپنا کوئی مضبوط ایجنٹ نہیں مل پا رہا ہے وہاں کے موجودہ پرائم منسٹر مصطفیٰ القازمی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کی پسند کے ہیں لیکن وہ بھی پورے عراق کی سوچ کو امریکہ نواز نہیں بنا سکتے عراق کی پولٹکس میں مقدس شہر نجف میں رہنے والے سب سے بڑے دھرم گروہ آیت اللہ سید علی سیستانی کا بڑا رول ہے حشد الشابی آیت اللہ سیستانی کی اپیل پر دیش میں آتنکوادیوں سے لڑنے کے لیے بنائی گئی تھی امریکہ کے دباؤ کے سامنے حشد الشابی کمزور پڑھنے والی نہیں ہے ایران کے امریکہ سے دشمنی کے تجربے بھی ان کے سامنے ہیں عراق میں اپنی موجودگی بنائے رکھنے کے لیے امریکہ دائش کو پھر سے ایکٹیو کرنا چاہتا ہے لیکن حشد الشابی اور کتائب حزباللہ جیسے گروپس دائش کو عراق میں پھر سے پیر پسارنے نہیں دے رہے امریکہ عراق میں دائش کو پھر سے مضبوط کرنا چاہتا ہے لیکن حشد الشابی اس کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی آپ کو یاد دے رہا دوں کہ پچھلے مہینے امریکی سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ جنرل کینیت میکنزی جنئر نے کہا تھا کہ امریکہ دو ہزار دو سو فوجیوں کو عراق سے نکالنے کا پلان بنا رہا ہے امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ عراقی فوج دائش کے ٹروریس سے نپٹنے کے لیے پوری طرح سالائیت رکھتی ہے آپ کو بتا دوں کہ عراق میں تقریباً پانچ سے چھ ہزار امریکی فوجی موجود ہیں دو ہزار تین میں امریکہ کی طرف سے شروع کی گئی جنگ اور صدام حسین کی سرکار گرائے جانے کے بعد سے اب تک لاکھوں عراقی بارے جا چکے ہیں اب امریکہ کی کوشش ہے کہ عراق میں ایران کا کوئی اثر نہ رہے جبکہ میرا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے نزدیکی دوستی کی مثال کے طور پر اب ایران اور عراق کا نام لیا جا سکتا ہے امریکہ کی سازشوں کو عراقی پوری طرح سمجھ چکے ہیں اس لیے اب امریکہ کا عراق میں باقی رہنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہن میڈیا اسٹار ویلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن لبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام، فیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں موسیقی